اسلام علیکم ویو ویراج میں آپ کے سامنے فراہ کا بہت ہی بیپٹیپل ڈیزائن لے کر آئی ہوں جس کو میں نے لیف پیس سے تیار کیا ہے تو اس کی لوگ بہت ہی بیپٹیپل بن گئی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا کارنی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہلی پہنچ جائے چلی شروع کرتے ہیں بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فیبرک میں نے لے لیا ہے یہ میرے پاس فور پولڈ میں ہے اور ٹو پیس جو ہے وہ اوپر سے میں لگ کر دوں گی اور ٹو پیس جو ہے وہ میں نکھے رکھ دوں گی اور اس طرح سے پھر اس میں سے سب سے پہلے میں بیک کی کرٹنگ کروں گی یہ میرے پاس دبل پولڈ میں ہے تو اس کی جو لینس میں لوں گی وہ میرے پاس 16 انچ ہے 16 انچ پہ میں یہاں پہ نکھان لگا دوں گی اس طرح سے میں اس میں سے سب سے پہلے بیک کی کرٹنگ کروں گی کیونکہ بیک اور فرنٹ میں جو ہے وہ فرق ہے 3 انچ کا لینس میں اس طرح میری بیک کی کرٹنگ ہوئی ہے اب میں اس کی فرنٹ کی کروں گی تو یہ بھی میں ٹو پیس لوں گی اس طرح سے ڈبل پولڈ میں اب اس کی میں لینس کی مجرمنٹ کروں گی تو یہ میں 13 انچ لوں گی اس طرح سے میں نے سٹی نکھ پہ مارک کیا ہے اور اب اس کی کرٹنگ کر لوں گے کرٹنگ میں نکالی ہے اب دونوں پیسز کو ٹاپ سے ملاتے ہوئے اس طرح سے میں رکھوں گی اب جو اس میں سے وائٹ فیبرک جو مجھے نظر آرہا ہے اس میں میں سلائی لگا دوں گی اس میں اندر کی طرف آ جائے گا تو اب میں اس کا تیری کا نشان لوں گی وائٹ فیبرک کو تھوڑا سا چھوڑتے ہوئے یہاں پہ میں فائی ونچ کا نشان لگا دوں گی اس طرح سے اپنی کے ڈاؤن میں میں فائی ونچ پہ اس کا نشان لگا ہوں گی سیدھا سیدھا اس طرح سے اور اس طرح سے اب اس کو شیپ دے کر آرم ہول بنا دوں گی یہاں پہ میں اس کی ٹیپ میں ایک انچ کا نشان لگاتے ہوئے اس کو اس طرح سے راؤنڈ شیپ دوں گی سولڈر کے لیے اب میں اس کی چیز کا سائز لوں گی تو یہاں سے میں انچی ٹیپ کو رکھوں گی اور یہاں پہ میں سیمن انچ پہ مارک کروں گی تو ریڈی جو مجھے چیز چاہیے ہے وہ سیکس انچ دبل پولڈ میں چاہیے ہے یہاں نیچے میں چار انچ پہ ڈاؤن پہ نشان لگا ہوں گی اور بیک جو ہے وہ سیکس پانٹ فائی ونچ ہوگی دبل پولڈ میں اب ان نشانوں کو میں آپس میں اس طرح سے جوائن کر دوں گی جوائن میں نے کر لیا ہے اس طریقے سے تو اب اس کی اکورڈنگ میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اس طرح سے یہاں سے میں شیپ دے دوں گی تھوڑی سی فرنٹ پارٹ میں تھوڑا سا ڈیپ کر دوں گی اور اس کے علاوہ یہ نیچے سے جو ہے یہ اس طرح سے میں تھوڑی سی گلائی کی شیپ میں راؤنڈ شیپ دوں گی اور اس کو کٹ کر لوں گی تو یہ اس طرح سے ہوگا اور یہاں پہ میں وائٹ والے پارٹ پہ دونوں سائیڈوں میں سلائی لگا دوں گی اب اس کی جو چوڑائی بنی ہے وہ میرے پاس 11 انچ ہے اب یہاں پہ یہ فیبرک پہنی لے لیا ہے اس کی جو چوڑائی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ڈبل پورڈ میں ہے اس کی چوڑائی میں نے 5 انچ لی ہے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ میرے پاس 30 انچ ہے اور یہ یہاں پہ فرانٹ اور بیک دونوں پارٹ میں ان میں اس طرح سے میں فریل لگا دوں گی اب یہ جو پیس میرے پاس بچ گیا ہے اسے میں اس کی سلیف ریڈی کروں گی اس کی لیندھ مجھے چاہیے 11.5 انچ تو یہاں پہ میں نشان لگا دوں گی اس طرح سے اور پھر اس کی اکورڈنگ اس کی کٹنگ کر لوں گی اس کی چوڑائی میرے پاس 7 انچ ہے اس طرح سے میں اس کو سلیف کی شیپ دے دوں گی اس لیف کی کٹنگ ہو چکی ہے میرے پاس اب ان دونوں پارٹس کو میں جوائن کروں گی یہ میرے پاس بیک پارٹ ہے سب سے پہلے میں اس کا بیک پارٹ جوائن کروں گی اس طرح سے اب یہ جو اس کی الٹی سائٹ پہ فیبرک ہے ان کو میں اس طری سے موٹتی ہوئی ہے یہاں پہ اس طرح سے سلائل لگا دوں گی کیونکہ یہاں پہ میں نے بٹن لگانا ہے تو اس وجہ سے میں اس کے لیے یہ جگہ اوپن رکھوں گی تو یہاں پہ میں یہ فرنٹ پارٹ ہے فرنٹ پارٹ کی بھی میں اسی طرح سے سلیف سے سٹچ لگا دوں گی اب میرے پاس یہ نیک کے لیے بکرم پیپر ہے تو یہ میں یہاں پہ نیک کی جو چڑائی لوں گی وہ سوا دو انچ لوں گی اور اس کی جو ڈیپ تھو گی وہ میں ساڑھے تین انچ لوں گی نیک زیادہ بڑا نہیں رکھوں گی اس طرح سے اس کو باگ سا بنا دوں گی اور پھر اس کی شیپ دے دوں گی راؤنڈ پونا پونا ان کے احساس اس کی میں کٹ کر لوں گی یہ نیک کا فیبرک پہ اٹیج کر لینا ہے اب یہ اس کا جو فرنٹ پارٹ ہے میرے پاس سینٹر میں سے اس کا جہاں سے کٹ لگا ہوا ہے وہاں سے میں تھری انٹ پہ یہاں تک مہیر کرتے ہو نشان لگا دوں گی اور شولڈر تک نیچے تک لگا ہوں گی کیونکہ اسی اوپر مجھے لیس لگانی ہے اس وجہ سے میں پہلے سی نشان لگا دوں گی تاکہ بعد بھی مجھے کوئی پروبلم نہ ہو اس طرح سے اب میں فورڈ کر دوں گی تاکہ دوسری طرف سے بھی یہ نشان پڑ جائیں اس طرح سے ہمیں پہلے اس کی اوپر نیک اٹیج کروں گی بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ سٹیچ لگانا ہے اس کے بعد اس کی ایک ایک پیر کا فاصلہ چھوڑتی کٹ کر لینا ہے اور چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دینا ہے اب اس کو میں نے بلکل طرف مول لیا ہے اور ایک پیر کا فاصلہ چھوڑتی اوپر سے لائی لگا دوں گی اب اس کے سینٹر والے پارس میں جہاں پہ ہمارا جوائنٹ ہے اس کی اوپر میں یہ لیس لگا دوں گی اس طرح سے یہ لیس میں نے اس کی کومبینیشن میں لی ہے اب دوبارہ ایک دفعہ پھر میں اس کی اوپر سٹیچ لگاؤں گی اس طرح سے اب ان دونوں جگہوں پہ جہاں پہ میں نے چھان لگایا ہے وہاں پہ میں اس طرح سے نیس لگا دوں گی اس طرح سے اب اس کے دوبارہ میں سٹیچ لگاؤں گی اس کی اوپر دونوں سائیڈوں میں میں اسی طرح سے اٹیچ کر دوں گی یہ اٹیچ میں نکال دی ہے دونوں سائیڈوں میں لیس اب اس کی نیسے میں فریل لگاؤں گی اس طرح سے ہاف ہاف انچ جو ہے وہ اس طرح سے میں موڑ دی جاؤں گی اور اس کی اوپر سٹیچ لگا دی جاؤں گی بہت ہی آسان ہے یہ بنانا یہ آپ لوگوں کے لئے بہت ہی بیٹی فول آئیڈیا ہے اس طرح سے آپ اپنے چھوٹی سپی بلز کے لئے بہت ہی خوبصورت سے ریزائن بنا سکتے ہیں یہ فرنٹ پارٹ اس کا میرے پاس ریڈی ہے اب اس کا بیک پارٹ کا سب سے پہلے میں نیک کٹ کروں گی پونے دو انچ پر میں نے شان لگایا ہے اور یہاں نیکے میں ایک انچ کا فاصلہ کرتی اس کو گلائی دے دوں گی اب اس کے اوپر یہ میں عریب پٹی لگاؤں گی نیک میں تو اس طرح سے میں نے کٹنگ کر لی ہے یہ عریب میں ہے میرے پاس سینٹر میں جو پہلے میں نے سلائی لگائی تھی اس کو میں نے اس طرح کیا تو یہ اوپن ہو گیا ہے اور اس طرح سے میں یہ دونوں سٹرپ کو اوپر اٹیج کر لوں گی یہ اٹیج میں نے کٹ لی ہے اب دونوں سائیڈوں میں اس طرح سے اس کے بعد اب اس کا بیک پارٹ اور فرنٹ پارٹ دونوں کو میں شولڈر سے اٹیج کر دوں گی پہلے ایک سائیڈ سے اور پھر اس کے بعد اس کی دوسری سائیڈ اٹیج کر دوں گی اس طرح سے اس طرح میں نے اٹیج کر لیا ہے اب اس کی بیک سائیڈ میں فریل لگانی ہے سیم ایسی کہ اس طرح ہم نے فرنٹ پر لگائی تھی یہ فریل میں نے اٹیج کر لی ہے دونوں سائیڈوں میں اب اس کی اٹیج ہو گئی ہے اب اس کے بعد اس کی سلیوز کو میں اٹیج کروں گی پہلے رائٹ سائیڈ والی اور پھر اس کے بعد لیف سائیڈ والی اٹیچ کر لیے میں نے دونوں سائیڈوں سے اب اس کو بند کر لوں گی فٹنگ کی سلائی لگا دوں گی دونوں سائیڈوں سے اس طرح سے یہ سلائی کر لیے میں نے اب اس کو دامن کو اس طرح موڑ کے اوپر سٹیچ لگا دوں گی یہ فروگ میرے پاس ریڈی ہے بہت ہی beautiful بن گئی ہے high اور low فروگ میں ہے کارلی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں فرنس کے ساتھ انشاءاللہ آپ نیکس ویڈیو میں ملیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ